بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ای انگلیش پارٹ ٹو پنجاب ان سرگودہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک کوسٹ ٹیچ کر رہے ہیں جو اگر فری آف کوسٹ ہوگا چاہے آپ ریگولر سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہیں پنجاب یا سرگودہ یونیورسٹی کے اور آپ بی اے کر رہے ہیں تو پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویڈ جو ہے سرگودہ یونیورسٹی میں اور پنجاب یونیورسٹی میں تھوڑا سا پیٹرن کا ڈیفرنس ہے تو وہ بھی آپ اس کندر سیکھیں گے اس میں ہم آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے اور ساتھ ہم آپ کو اس میں سلیبس اور پیپر پیٹرن بھی بتائیں گے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا تاکہ آپ کی کوئی چیز رہنا چاہے تو آئیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سلیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو کورس آٹلائن میں آپ کے پاس یہ کوئیسٹن سکس ہیں جو موڈرن پروز نوول آٹلائن ایسے ایڈیمز کریکشن این اپلیکشن یا آپ کی چھے چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہنڈرڈ مارکس دیں گی ٹھیک ہے اس میں جو فرسٹ ٹو کوئیسٹن ہیں موڈرن پروز اور نوول یہ آپ کا پیپر بک والا ہے اور باقی جو چھے کوئیسٹن ہیں آٹلائن ایسے سے لے کر اپلیکشن یا آپ کا گرامر والا پورشن ہے جو کہ آپ کو پیپر بی میں آتا ہے تو ہم اپنا جو ہے وہ پیٹرن دیکھتے ہیں کہ پیپر پیٹرن کیا ہے کوئسٹن نمبر ون آپ کا جو ہے موڈرن پروز کے ہے جو کہ آپ کو بیس نمبر کا آنا ہے جس میں آپ کو ٹو کوئسٹن آنے ہیں آپ نے ان میں یا تین آنے آپ نے ان میں سے کوئی سی دو کوئسٹن سول کرنے ہیں اس طرح سے آپ کو وان ٹو تھری تین کوئسٹن آئیں گے دو آپ نے سول کرنے ہیں ہر کوئسٹن کے دس نمبر ہیں ٹین پلس ٹین ٹوانٹی آپ کے جو ہے وہ کوئسٹن نمبر ون کے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل چیپٹرز آپ کے ٹ کرین پر میں نے شیئر کر دی ہیں ان کو اب اچھی طرح سے کر لیں تو آپ کے دو کوئیسن ان میں سے انشاءاللہ مل جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے باقی چپٹرز بھی ریڈی کرنے چاہیے اگر آپ نے کچھ بھی ریڈی نہیں کیا ہوتا تو پھر آپ ان چپٹرز پر فوکس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے کوئیسن نمبر ٹو نوول والا جس میں آپ کو اگین تین کوئیسن آئیں گے آپ نے دو کرنے ہیں ٹین پلس ٹین ٹوانٹی نمبر آپ کے یہ والے ہیں چیک ہے یہ کوئیسن آپ کو بالکل ویسے ہی آتا ہے نوول آپ کا جو ہے وہ ہے دا آول مین اینڈ دا سی بڑا آدمی اور سمندر اور اس کے جو امپورٹنٹ کوئیسن ہیں وہ آپ کی سکرین پر موجود ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ یہ کوئیسن لازمی ریڈی کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا مل جائے گا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں جو ہے انگلیش لینگویج کے حوالے سے ہم ویڈیوز لے کے آتے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹس کو لیکچرز نوٹس اور نیوز چاہیے ہیں انگلیش کے ریلیٹیڈ تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے لیلی بیسیز بار لے کر آتے ہیں اگر آپ کو کو انشاءاللہ ریپلائی بھی کریں گے اور پروپر گائیڈ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چینل کو ضرور شیئر کر لیں اور سبسکرائب لازمی کر لیں اس کے بعد آپ کو آتا ہے آؤٹلائن ایسے جو کہ پنجاب اور سرگوزہ دونوں میں آتا ہے ویری امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کیونکہ ہی ٹانٹی فائیو ماکس آپ کو دیکھا جاتا ہے جس میں پانچ نمبر کی آؤٹلائنز اور بیس نمبر کا ایسے آتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے ورڈنگ جو ہے وہ ٹو فیفٹی سے ٹری ہنڈر ورڈز گی ہوتی ہے جس میں آپ نے پانچ نمبر کی آؤٹلائن ہے اور بیس نمبر کا ایسے لکھنا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آؤٹلائن اور ایسے کیسے لکھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے میں نے ایک امپورٹنٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں آپ کو مکمل ٹپس اینٹرکس بتائی گئے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ٹوپک پر کوئی ایسے کیسے لکھنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے اس کو دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے ایسے کی لیندھ کتنی ہو چاہیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے کیونکہ اکسر سمجھنی آتی ہے وچھے پوچھتے ہیں اکسر لیندھ کتنی ہونی چاہیے تو بلکل سی بات ہے کہ آپ کی فور ٹو فائیو پیج کی لیندھ بہت ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک پیج ایک ورک کے دو پیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ایک شیٹ اور ایک پیج بن جائے گا یعنی فور ٹو فائیو پیجز کی آپ کی لیندھ اس کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ نے ایڈی ایمز کا آپ کو کوسٹن آتا ہے جو کوسٹن نمبر فور ہے یا آپ کو دس نمبر کے ایڈی ایڈی ایمز کرنے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے یا آپ نے 2 뉴스 میں کیا ہی تھی تو ایڈی ایمز میں آپ کو 8 ایڈی ای آپ نے خیلی ایک آئیک کہ آپ نے خیلی کجی خاتون تو کسی ہے بھی خیلی شکتے وہیں مرسم ٹو فیگ کیا کیا ہی جو اب کو لگتا ہے کہ یہ دروست ہی ہے ایک ایڈی ایم ہے بلیو سٹاکنگ جس کا مطلب ہے עدبی خاتون تو کسی بھی خاتون کا آپ دیکھ سکتے ہیں کشنمین عبید جو ہے پاکستان کی ایک بلیو سٹوکنگ ہے کیونکہ اس نے بہت سے لیٹری آوارز جیتے ہوئے ہیں تو واقعی وہ ہے ان کے دو نوول بڑے مشہور ہیں سیونگ فیس اور دا گرل ان دا ریور خیر تو یہ اس طرح سے آپ کو ایڈیم آئے گا تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ ہنڈرڈ ایڈیمز جو ہے وہ نکالے ہوئے ہیں جس کو میں نے جو ہے وہ یعنی کہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی ایڈیمز کی تو اس کا لنک بھی میں نیچے دیتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ورنہ ٹو فیفٹی تھری ہنڈرڈ کے راؤنڈ بڑے ایڈیم ریڈی کر لینے چاہیے یہ نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ یہ ون ہنڈرڈ کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے ان میں سے دو تین آپ کو اس میں سے ملنے کے چانسز ہیں زیادہ بھی مل سکتے ہیں لگ کے آپ کی اور اس کے بعد آپ کو ویری امپورٹنڈ جو کہ کوریکشن کرتا ہے کوریکشن نمبر فائیو ہے جو سب سے آسان بھی ہے اور سب سے مشکل بھی ہے کیونکہ آسان اس لیے ہے کہ اس میں آپ نے کوئی ٹائم نہیں دینا ہوتا آپ نے صرف اور صرف جو ہے ایک سینڈنس کو کریکٹ کرنا ہوتا ہے اور مشکل اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو رول سیکھنے پڑتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے فائیو سول کرنے ہوتے ہیں آپ کو دس آتی ہیں پانچ سول کرنے ہیں ہر سینڈنس کے آپ کو دو نمبر ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ دس سینڈنس دیے جائیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کوئیسن یہ والا کیسے کرنا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں ایک سینڈنس ہے وہ اچھا گاتی ہے تو یہ سینڈنس کو انکوریکٹ ہے کیوں کیونکہ سینڈنس کے بعد گوڈ نہیں ویل لگائیں گے ٹھیک ہے وہ اچھا گاتی ہے تو اب اس کی بچ لوجک کے ہے اس کے لیے آپ کو رول سیکھنا پڑے گا آپ سمجھ جائیں گے گوڈ اور ویل میں فرق کیا ہے تو پھر آپ جو ہے سینڈنس کو بھی کریکٹر پائیں گے اس کے لیے ایک اور ایکزمپل لیتے ہیں my teacher gave me much advices اس کے لیے ہم کریں گے my teacher gave me much advice یا many words of advice اس کو ہم کریں گے یہ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا تو اس کی بچی بھی کیا لوجک ہے اس کے لیے بھی ہم دیکھیں گے تو یہ آپ کو رول سیکھنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رول سیکھائے جائیں تو اسی چینل کے اوپر جو ہے میں نے تمام بیسک رولز کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی جس میں آپ کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں صرف ویڈیو دیکھنی ہے اس کے انڈ پر ایک جو ہے ایکسرسائز بھی ہے رول سمجھائے گے ہیں پھر ایکسرسائز ہے آپ وہ solve کریں مجھے کمنٹ میں کریں بتائیں آپ بجابر سب بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو چک کر کے اس میں جو ہے وہ mistakes بتا دوں گا ٹھیک ہے اس کا لنک description میں موجود ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور next آپ کہتے ہیں application کا question جو کہ very very easy ہے اور اس کے 15 marks ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنے ہیں application آپ کو دو طرح کیا آتی ہے exam میں اکثر بچوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ دو طرح کی application کیا ہے ہم ایک ہی یاد کر لیتے ہیں وہ لکھ آتے ہیں وہاں جا کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو job application آپ کو آتی ہے جو کہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی job application نہیں کی انٹر میں نہ میٹرک میں نہ میڈل میں ٹھیک ہے تو general application آپ بچپن سے کرتے آئے ہیں لیکن job application آپ نے کبھی بھی نہیں کی ہے تو دونوں میں فرق کر کے آپ نے جو ہے paper کے اندر اس کو attempt کرنا ہے کہ دونوں کا pattern جو ہے وہ بالکل different ہے تو اس کے لیے بھی ایک ویڈیو بنائی گئے جس کا لنک description میں موجود ہے بلکہ آپ کو میں نے multi application دی ہوئی ہے general کی بھی job کی بھی اگر آپ یہ دو ہی کر لیں تو آپ کو paper میں کوئی بھی آئے گئے تو تھوڑی سی trick کے ساتھ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے یہ آسانی ہے تو وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا کوئی issue آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گیا اور یہ تھا آپ کا total paper pattern جس میں آپ کو چھے چیزیں میں نے یہ ہے بتائی ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو ضرور subscribe کریں تاکہ آپ کو جاہاں وہر قسم کے free lectures یہاں پر مل سکیں اچھی طرح سے تیاری کریں دوستوں کو بھی help کریں میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی issue ہو تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ